ہیلو فرنڈز میرا نام ایلی ایس نیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دست ویڈا اکیڈمی تو فرنڈز آج ہم اس ویڈیو میں کمپیرٹی پولیٹکس کو سٹیڈی کریں گے پولیٹکل سائنس میں کمپیرٹی پولیٹکس کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح جو ہے مدلہ بھی اس کی ورانچ یہ دسپلر نئی اپروچ ہم استعمال کرتے ہیں پولیٹکل سائنس میں تو آئیے دیکھتے ہیں فرنڈز دوستو کمپیرٹی پولیٹکس کی بات کریں تو ہم اس میں یہ پہ چلتا ہے کہ جو یورپین کنٹریز اور نورٹ امریکن کنٹریز وہاں پہ آپ کو جو ہے پولیٹکل سائنس کا سکوپ ملتا ہے مدلہ شروع میں جب انشیٹ پاس کی بات کریں شروع شروع میں تو یہ ہوتا تھا دوستو انشیٹ ٹائم میں جو پولیٹکل سائنس کا کنسیپٹ ہوتا تھا جو سکوپ ہوتا تھا جو اس کی ویلی ہوتی تھی جو اس کی سٹڈی ہوتی تھی وہ صرف اور صرف آپ کی یورپین کنٹریز آپ کے نورٹ امریکن کے جو ہے کانٹریٹ کی جو کانٹریز آتی ہیں وہاں پہ اس کو سٹڈی کے جاتا تھا اس کے علاوہ ویسٹرن جو ورلڈ ہے وہاں پہ اس کی کافی جو سکوپ تھا اس کی امپورٹنس تھی یہاں تک دوستو آپ کے جو ویسٹرن ورلڈ کے جو پولیٹکل تھنکرز ہیں پولیٹکل رائٹرز ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ نور ویسٹرن ورلڈ ہے جو آپ کا اسٹرن ورلڈ آتا ہے جہاں پہ ایشیا افریقہ نورٹ ایشیا افریقہ اور ساؤتھ امریکہ وہاں پہ دوستو آپ کے جو ہے دوستو پولیٹکل انسٹیٹوشن فارمز آف گورنمنٹ وہ بھلکل ایجزیسٹ نہیں کرتی تھی اس کی ریزن دوستو کی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ دوستو ایشیا میں افریقہ میں اور ساؤتھ امریکہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ دوستو وہ جو کنٹریز ہیں اسیا کی کنٹریز جو ہیں افریقہ کی کنٹریز ہیں ان کی جو موسوی جو کنٹریز تھی نا وہاں پہ کیا تھا دوستو وہاں پہ یہ ویسٹرن ورلڈ کا کنٹرول تھا وہاں پہ وہ جو دوستو جو تھے نا ویسٹرن ورلڈ کی جو کنٹریز تھی گریٹ بریٹن یونٹی سٹیٹس فرانس سپین دوستو انہوں نے یہ رول کر رہے تھے دریکٹل یا انڈریکٹلی طور پر یہ دومینیٹ تھے آپ کی ایشیا کنٹریز کے اوپر ٹھیک ہے دوستو لیکن دوستو فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی خاص ہو کہ مدلہ فرسٹ ورلڈ وار اس کے بعد جو سیکنڈ ورلڈ وار اس کا کافی امپیکٹ ہوا تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دوستو کیا ہوا کہ کافی جو ہیں آپ کی جو اسٹرن کنٹریز ہیں ایشیا کی افریقہ اور ساؤس امریکہ کے کنٹریز کو دوستو وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ان کو آزادی دی گئی اور وہ انہوں نے اپنی جو ہے فرم آف گورنمنٹ اور اپنی جو ہے سٹیٹس وہ بنائیں تو دوستو جب انہوں نے اپنی جب آزاد ہوا ہی آہ ویسٹرن سے مطلب جو ہے ان کی رول سے تو دوستو ان کو بھی آپ اگزیسٹ کرنے کے لیے سروائیف کرنے کے لیے کیا تھا ان کو اپنا ایک سسٹم پولٹیکل سسٹم چاہیے تھا ان کو فرم آف گورنمنٹ پولٹیکل انسٹریشن کی ضرورت تھی دوستو انہوں انہوں نے کیا کیا؟ وہ دوستو جو کنٹریز تھی آپ کی ایسٹرن ورلڈ کی جو آپ اسین کنٹریز آتے ہیں جس میں پاکسان، انڈیا، ایران، چین تو اس سے کہ جو کنٹریز تھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو پولٹکل انسٹویشنز تھی یا فارمض miten تھی وہ کونسی ایمپلیمنٹ کیوں انہوں انہوں نے وہی کے یو ویسٹ کر لی جو ویسٹر ویورلڈ میں چلتی تھی جو ویسٹرن رلللل میں آپ کے یورپین کانٹریز میں جو اپنے کنٹریز و اflow انسٹرائے کے اندر اپنی کانٹریز کے اندرر 창لک و اپنی �اشنس اندر جو وہ ویسٹرن جو آپ کہہ سکتے ہیں یورپین جو پولٹین انسٹیٹوشن تھی اور فارمز آف گورنمنٹ تھی اور پولٹکس کا جو سسٹم دار ہے وہ امپلیمنٹ کیا تو اس میں یہ ہوا کافی اس کے باوجود دوستو کافی یہ تھا کہ ڈائیورسٹیز پائے گئی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اسٹرن اور ویسٹرن ورلڈ میں جو دوستو پولٹکس کے کافی ڈائیورسٹی ہوئی مطلب کافی آپ کے سمیلائٹیز بھی نظر آئی آپ کو دو ان کے درمیان کنٹریز کے درمیان اور کافی ڈس سمیلائٹیز بھی ہمیں جو ہے نظر آئی مطلب سمیلائٹیز اور کنٹراسٹ دیکھنے کو ملا دوستو اس کو پھر سٹڈی کرنے کے لیے پھر ہمیں کیا کیا ہم نے کمپیرٹی پولٹکس کو جو ہے دوستو اس کو استعمال کیا مطلب نائیٹین ففٹیز کے بعد جو ہے کمپیرٹی پولٹکس اس کا آغاز ہم پھر کمپیرٹی پولٹکس کی ذریعے جو ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کو سٹڈی کرتے ہیں مطلب کمپیر کرتے ہیں کمپیرٹی کی مطلب دوستو کمپیر کرنا موازنہ کرنا دو چیزوں کے درمیان کی پروز اور کونس کو جانا چھنا ان کی فیچرز کو دیکھنا ان میں کیا سمیلائٹیز ہیں کیا سیم چیزیں ہیں کیا ڈیفرنٹ مختلف ہیں تو ان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں کمپیرٹی پولٹکس کے اندر دوستو ہم پولٹکل کمپیرٹی پولٹکس کا استعمال کرتے ہیں دوستو یہ تھا ہمارے پاس کمپیرٹی پولٹکس آپ کو سمجھ آگے ہوگا اور آپ کے ذہن میں بیٹھ کیا ہوگا اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی